اعتباراً لصفت الاصلیت گزشتہ اسباق میں ایک ضابطہ ذکر کیا تھا صاحب کافیہ نے کہ وہ اسباب مناصرف جن کے ساتھ علمیت مؤثر ہو کر جمع ہو جائے جب ان کو نکرہ کر دیا جائے یعنی ان سے علمیت کو ختم کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد احمرہ جیسے لفظوں کا اس سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ احمرہ جیسے الفاظ میں امام سیبووے نے اختلاف کیا ہے امام اخفش سے بھئی احمرہ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو علمیت سے پہلے بھی غیر منصرف تھے اور ان میں ایک سبب وصف تھا دوسرا سبب کوئی اور سبب بھئی تو ایک سبب وصف تھا پھر جب اس کو علم بنایا گیا تو وصفیت چلی گئی کیونکہ وصفیت اور علمیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر یا یوں کہو کہ وصف دلالت کرتا ہے عموم پر اور علم دلالت کرتا ہے خصوص پر اور ایک لفظ میں ایک ہی وقت میں عموم بھی ہو اور خصوص بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا تو جب علمیت آئی تو وصفیت ختم ہو گئی اب یہ لفظ احمرہ علمیت سے پہلے بھی غیر منصرف تھا علمیت کے وقت بھی غیر منصرف ہے لیکن جب علمیت ختم کریں گے تو امام اخفش ذابطے کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ منصرف ہو جائے گا کیونکہ جس سبب کے ساتھ بھی علمیت مؤثر ہو کر جمع ہو جب اس علمیت کو ختم کرتے ہیں تو وہ لفظ کیا بن جاتا ہے منصرف لیکن امام سیبوے اختلاف کرتے ہیں یہ احمرہ جیسے الفاظ میں اور فرماتے ہیں کہ علمیت ختم کر دیں تو بھی یہ لفظ غیر منصرف رہے گا تو وہ زوال علمیت کے بعد بھی وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں کہ یہ اصل وضع میں چونکہ وصف تھا لہٰذا اب علمیت ختم کر دیں گے تو اس وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں گے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اسود اور ارقم پر اسود اور ارقم آپ نے پڑا تھا کہ اسود عربی زبان میں ہر کالی چیز کے لیے وضع تھا لیکن پھر ان پر اسمیت غالبائی اور یہ کالے رنگ کے سامب کے لیے اسم بن گئے کسرت استعمال کی وجہ سے تو اب اسود کا لفظ جب بغیر قرینے کے بولا جائے تو اس سے کالے رنگ کا سامب مراد ہوتا ہے اور یہ اسود کا لفظ غیر منصرف ہوتا ہے اگرچہ اس کے اندر سے وصفیت ختم ہو چکی ہے غلبہ اسمیت آ چکا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی یہ وصفیت اصلیہ معتبر ہے تو اسود میں ایک سبب وزن فیل ہے اور دوسرا وصفیت اصلیہ تو جیسے اسود اور ارقم کے اندر زوال وصفیت کے باوجود اس کے اندر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا گیا تو اسی طرح امام سیبوے جو ہیں احمرہ جیسے لفظوں میں زوال وصفیت کے باوجود جب عالمیت ختم کرتے ہیں تو اس میں پھر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کو غیر منصرف کہتے ہیں تو اس کے اندر وصفیت اصلیہ کا امام سیبوے اعتبار کرتے ہیں زوال وصفیت کے بعد بھی اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ وہ جو وصفیت ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے خفی نہیں ہونی چاہیے قبل العالمیت قبل العالمیت وہ وصفیت ظاہر ہونی چاہیے خفی نہیں ہونی چاہیے لہٰذا سکران اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے اب سکران کا کیا معنی ہے جو مدھوش ہے جو نشے میں ہے اور اس کے اندر قبل العالمیت بھی وصفیت ظاہر ہے کیونکہ سکران کا کیا معنی مدھوش وہ شخص جو نشے میں ہے تو قبل العالمیت بھی یہ غیر منصرف تھا ایک سبب اس میں وصف ہے اور دوسرا علف نون مزیدتان پھر اس کو علم بنایا گیا تو وصفیت چلی گئی اب دو سبب کیا ایک وصف اور ایک علف نون مزیدتان پھر اس کے بعد اس سے علمیت ختم کر دی گئی تو اب بھی امام سی بووے کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے ایک سبب وہ علف نون مزیدتان ہیں اور دوسرا وہ وصفیت اصلیہ ہے تو دیکھو وصفیت اصلیہ کا وہ اعتبار کرتے ہیں زوال وصفیت کے بعد بھی البتہ وہ وصفیت قبل العالمیت ظاہر ہونی چاہیے لہذا تاقید والا افعالو نکل گیا تاقید والا افعالو نکل گیا جیسے اجمعو بھئی اجمعو اصل میں تو یہ جمعیت کے لیے وضع تھا یہ کس کے لیے وضع تھا جمعیت کے لیے وضع تھا صفت تھا لیکن پھر بعد میں یہ تاقید کے طور پر استعمال ہونے لگا اب اجمعو کا لفظ عربی زبان میں تاقید کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے ایک سبب کیا وزن فیل اور دوسرا سبب کیا وصفیت اصلیہ فیل حال تو وصف نہیں لیکن اصل وضع میں کیا تھا وصف تو گویا اس وقت اس میں وصفیت ظاہر نہیں ہے کونسی وصفیت کا اعتبار کر رہے ہیں وصفیت اصلیہ کا تو اب اس کے اندر وصفیت فیل حال ظاہر نہیں ہے اب یہ اجمعو کسی کا نام رکھ دیا گیا تو اب یہ غیر منصرف ہے اب کونسے دو سبب ہیں ایک علمیت ایک وزن فیل اب وصفیت کا اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ وصفیت اور علمیت دونوں متعزاد ہیں پھر اس کے بعد اس سے علمیت کو ختم کر دیا تو بالاتفاق منصرف ہے یعنی ذابطے کے مطابق ہے کیونکہ علمیت سے قبل اس کے اندر وصفیت ظاہر نہیں تھی علمیت سے قبل یہ تاقید کے لیے تھا وصف کے لیے نہیں تھا اسی طرح افعال التفضیل جو ہے اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں کبھی وہ استعمال ہوتا ہے مین کے ساتھ زیدن افضل من عمرین اور کبھی یہ الفلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے زیدن الافضل اور کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے زیدن افضل القومی تو یہ تین طریقے ہیں ان تین طریقوں میں سے صرف مین کی بات انہوں نے یہاں پر کی مین کی بات کی یہ مین یاد رکھو کبھی لفظوں میں ذکر ہوتا ہے اور کبھی یہ مین مقدر ہوتا ہے جیسے اللہ اکبر دیکھو اللہ اکبر کے اندر یہ جو اکبر ہے یہ اس میں تفضیل ہے لیکن نہ اس پر الفلام ہے نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے اور نہ اس کے ساتھ مین ہے تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ مین یہاں مقدر ہے اے اکبر من کل شئین اللہ کی ذات تمام چیزوں سے بڑی ہے تو معلوم ہوا یہ مین کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی مقدر ہوتا ہے تو جب مین لفظوں میں ہو پھر تو اس افعل تفضیل کے اندر وصفیت کا معنی ظاہر ہے اب یہ کسی کا نام رکھا جائے مثلا اصغر من عمرین میں نے کسی کا نام رکھ دیا اب اس کے ساتھ مین تفضیلیہ لفظوں میں موجود ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ صفت کے لئے ہے تو اصغر من عمرین یہ قبل العالمیت بھی غیر منصرف اس میں دو سبب کون سے ایک وزن فیل اور ایک وصفیت پھر اس کے بعد اس کو علم بنایا گیا تو اب کون سے دو سبب ہیں ایک علمیت ہے اور ایک وزن فیل ہے پھر اس کو نقرہ بنا دیا گیا تو پھر بل اتفاق یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اب اس کے ساتھ مین ہے تو اس کے اندر وصفیت والا معنی ظاہر ہے تو قبل العالمیت بھی اصغر من عمرین یہ اصغر لفظ کیا تھا غیر منصرف علمیت کے ساتھ بھی کیا تھا غیر منصرف اور بعد العالمیت بھی کیا ہے بل اتفاق غیر منصرف ہے کیونکہ یہ من تفضیلیہ بتلا رہا ہے کہ اس میں وصفیت والا معنی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا زوال علمیت کے بعد بھی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں یہ جو افعل التفضیل کی بات کی کہ یہ مین کے ساتھ ہو تو پھر بعد میں بھی یہ غیر منصرف رہے گا لیکن اگر مین کے بغیر صرف اصغر میں کسی کا نام رکھ دیتا ہوں تو قبل العالمیت تو یہ غیر منصرف علمیت کے وقت بھی یہ غیر منصرف لیکن بعد العالمیت یہ بال اتفاق منصرف ہوگا اس لیے کیونکہ اس کے اندر علمیت سے قبل بھی وصفیت کے معنی ظاہر نہیں تھے اس کے اندر علمیت سے قبل بھی وصفیت کے معنی ظاہر نہیں تھے کیونکہ علمیت سے پہلے اس کے ساتھ مین نہیں تھا مین تفضیلیہ جب نہیں تھا تو یہ ہے تو اس میں تفضیل لیکن اس میں وصفیت والا معنی ظاہر نہیں یہ اس اسم کے معنید ہو گیا جو افعل وزن پر آتا ہے اور اس میں محض ہوتا ہے اس میں وصف والا معنی نہیں ہوتا جیسے افکل بھئی افکل دیکھو افکل کا معنی ہے لوگوں کی جماعت اسی طرح اس کا معنی ہے کپ کپی بھئی سردی کی بڑا سے کسی پر کپ کپی تاری ہو جائے تو یہ اس میں محض ہے اس میں وصفیت والا معنی نہیں تو جب افعل التفضیل بغیر مین کے ہو تو وہ بھی کس کی طرح ہے اس میں محض ہی کی طرح سمجھیں اس کو اس میں وصفیت والا معنی ظاہر نہیں تو یہ افعلو یہ قبل العالمیت غیر منصرف ہے جب پھر کسی کا نام رکھیں گے تب بھی غیر منصرف ہے لیکن جب عالمیت ختم کریں گے تو یہ بالاتفاق منصرف ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ من تفضیلیہ نہیں ہے قبل العالمیت بھی اس کے اندر وصفیت ظاہر نہیں تھی بلکہ خفی تھی یہ کس کے درجے میں تھا یہ اس میں محض کے درجے میں تھا بھئی بات سمجھ میں آگئے اور میں نے بتلایا کہ یہ افعلو تفضیل جو من تفضیلیہ سے خالی ہو اس کا یہ معنی نہ سمجھیں آپ کہ الفلام یا اضافت کے ساتھ ہو نہیں بلکہ وہی افعلو تفضیل جس میں من مقدر ہو اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ الفلام اور اضافت یہ دونوں تو عالمیت کو ختم کر دیتے ہیں تو انہوں نے جو کہا نا کہ وہ افعلو تفضیل جو من تفضیلیہ سے خالی ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید اس کا معنی ہے کہ الفلام یا اضافت کے ساتھ ہو نہیں نہیں اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی بھئی اس لیے کیونکہ آگے چل کر ایک آت صفحے بات صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ الفلام اور اضافت یہ علمیت کے خلاف ہیں یہ جب علم پر داخل ہوتے ہیں تو علمیت زائل ہو جاتی ہے بھئی کیا ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے کیونکہ کیونکہ الفلام بھی تعریف کے لیے آتا ہے اضافت بھی تعریف کے لیے آتی ہے تو اگر اگر علمیت کے ہوتے ہوئے علمیت کے ہوتے ہوئے اضافت آئے تو پھر اس صورت میں تو تعریف معرف لازم آئے گی ایک لفظ جو پہلے ہی معرفہ ہے اس کو آپ کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں معرفہ تو تعریف معرف تو صحیح نہیں بھئی وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے بھئی لہٰذا جب علم داخل ہوگا تو اس کی علمیت زائل ہو جائے گی علمیت زائل ہونے کے بعد اب علم کی وجہ سے اس میں تعریف آ جائے گی جب آپ ایک علم کی اضافت کریں گے تو پھر اس کی علمیت زائل ہو جائے گی اب اضافت کی وجہ سے اس کے اندر تعریف آ جائے گی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا علم لام اور اضافت یہ علمیت کو ختم کر دیتے ہیں زائل کر دیتے ہیں تو یہاں اس افعل تفضیل کی بات نہیں ہو رہی جو علم لام اور اضافت کے ساتھ ہو کیونکہ وہ تو علمیت کو ختم کر دیتے ہیں بلکہ کون سے افعل تفضیل کی بات ہو رہی ہے جو من کے ساتھ استعمال ہو لیکن من کی دو صورتیں کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی مقدر ہوتا ہے اگر لفظوں میں ہو من تو پھر علمیت ختم کرنے کے بعد بھی یہ غیر منصرف رہے گا کیونکہ قبل العالمیت بھی اس کی وصفیت ظاہر تھی من کی وجہ سے اور اگر من کے بغیر تھا وہ افعل تفضیل تو پھر علمیت کے بعد وہ بالاتفاق منصرف ہو جائے گا کیونکہ قبل العالمیت اس کے اندر وصفیت ظاہر نہیں تھی وہ ایسے ہی تھا جیسے اس میں محض ہو صفت نہ ہو بھئی پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ وَخَالَفَ سِبَوَيْهِ الْأَخْفَشَ کہ امام سیبوے ہیں استاز اور امام اخفش ان کے شاگرد ہیں بھئی لیکن مخالفت کی نسبت صاحبِ کافیہ نے استاز کی طرف کر دی کہ استاز نے مخالفت کی ہے اپنے شاگرد کی صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں کہ کیا کیا جائے استاز کی طرف مخالفت کی نسبت کی جائے لیکن دراصل صاحبِ کافیہ اس نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ امام اخفش کا قول وہ جو پیچھے ہم نے ذاتہ ذکر کیا تھا اس کے موافق ہے لہٰذا امام اخفش کے قول کو اصل بنا دیا اور امام سیبوے کی طرف مخالفت کی نسبت کر دی کہ انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بھئی بات یہ چل رہی تھی کہ امام سیبوے نے امام اخفش کی مخالفت کی ہے احمرہ جیسے لفظوں میں علم ہونے کی حالت میں ایدہ نکیرہ جب اس کو نکیرہ کر دیا جائے اس کو نکیرہ بنا دیا جائے آگے فرمارے اعتباراً لصفت الاصلیتی صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ اعتباراً مفعول لہو ہے بھئی توجہ ہے جی یہ پہلے ذرا متن متن دیکھ لو اعتباراً لصفت الاصلیتی بعدت تنکیری صفت الاصلیتی صفت الاصلیتی بعدت تنکیری نکیرہ بنانے کے بعد امام سیبوے نے امام اخفش کی مخالفت کی ہے احمرہ جیسے لفظوں میں اعتباراً لصفت الاصلیتی صفت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی وجہ سے بعدت تنکیری نکیرہ بنانے کے بعد تو یہاں جو اعتباراً آیامتن کے اندر آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے تو اعتباراً دیکھو یہ بھی مصدر ہے اور منصوب ہے اور یہ ماقبل فعل کی علت بیان کر رہا ہے امام سیبوے نے امام اخفش کی مخالفت کی ہے کس وجہ سے اعتباراً لصفت الاصلیتی صفت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی وجہ سے بعدت تنکیر نکرہ بنانے کے بعد بات سمجھ میں آری ہے تو یہ اعتباراً کیا ہے مفعول لہو مفعول لہو کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے زربتوہو تعدیباً میں نے اس کی پٹائی کی تعدیباً عدب سکھانے کے لیے معلوم ہوا جو پٹائی کی گئی اس کا سبب اور اس کی علت کیا تھی عدب سکھانا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ امام سیبوے نے امام اخفش کی مخالفت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں اعتباراً لصفت الاصلیتی صفت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی وجہ سے تو یہ اعتباراً کیا واقع ہو رہا ہے مفعول لہو دیکھو صاحب جامع خود آپ کو بتلائیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اعتباراً لصفت الاصلیتی صفت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی وجہ سے ائنما خالف سیبوے ہی الاخفشا یعنی امام سیبوے نے مخالفت کی ہے امام اخفش کی مطلب میں کیا آیا تھا اعتباراً صاحب جامع کیا تفسیر کر رہے ہیں لِعَجْ لِعْتِبَارِهِ الْوَصْفِيَّةَ الْأَصْلِيَّتِ دیکھا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اعتباراً علت بیان کر رہا ہے یعنی یہ مفعول لہو ہے تو کہتے ہیں ائنما خالف سیبوے ہی الاخفشا امام سیبوے نے امام اخفش کی مخالفت کی ہے لِعَجْ لِعْتِبَارِهِ یہ اعتبار ہی کہ حاضر امیر امام سیبوے کو راجے بوجہ اعتبار کرنے امام سیبوے کے الوصفیت الاصلیت وصفیت اصلیت اس وجہ سے کہ امام سیبوے نے وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا ہے باعدت تنکیر نکرہ بنانے کے بعد یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ صاحب جامین نے اعتباراً کی تفسیر لِعَجْ لِعْتِبَارِهِ کے ساتھ کی بتلا دیا کہ یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے اور مفعول لہو یہ مقبل فیل کی علت بیان کرتا ہے تو یہ کس فیل کی علت بیان کر رہا ہے وہ بھی صاحب جامین نے ساتھی ذکر کر دیا کیا کہا اَنَّمَا خَالَفَ سِبُوَهِ الْأَخْفَشَ لِعْجْ لِعْتِبَارِهِ یعنی یہ جو امام سیبوے نے امام اخفش کی مخالفت کی ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں صاحب کافیہ اعتبارن کے ذریعے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئے اوپر دیکھئے مطن میں آیا تھا وَخَالَفَ سِبُوَهِ الْأَخْفَشَ امام سیبوے نے امام اخفش کی مخالفت کی ہے صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ امام سیبوے استاذ ہیں اور امام اخفش ان کے شاگرد ہیں اور یہ سیبوے یہ فاعل ہے خالفہ کا اور الاخفش مفعول ہے چونکہ امام اخفش کی بات ذابطے کے مطابق ہے وہ فرماتے ہیں وہ اسم جس کے اندر علمیت مؤثر ہو جب اس سے علمیت کو ختم کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا تو امام اخفش کی بات چونکہ ذابطے کے موافق تھی اس لئے ان کے قول کو اصل بنایا اور مخالفت کی نسبت کس کی طرف کر دی امام سیبوے کی طرف کہ امام سیبوے نے ان کی مخالفت کی ہے تو معلوم ہوا وَخَالَفَ سِبُوَهِ الْأَخْفَشَ اس کے اندر سیبوے فاعل ہے خالفہ کا اور الْأَخْفَشَ مفعول ہے تو یہ صاحب جامی کی تقریر ہے جبکہ بعض دیگر شارحین نے یہاں اور تقریر کی ہے انہوں نے مخالفت کی نسبت امام اخفش کی طرف کی ہے یہ وجہ یہ کہ امام سیبوے استاذ ہیں اور یہ مستحسن نہیں پسندیدہ نہیں کہ مخالفت کی نسبت استاد کی طرف کی جائے کہ استاد نے شاگرد کے مخالفت کی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شاگرد نے استاد کی مخالفت کی ہے چنانچہ وہ قرماتے ہیں کہ یہ سیبوے یہ مفعول ہے اور الْأَخْفَشُ اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے یہ فاعل ہے خالفہ کا بھئی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر الْأَخْفَشُ یہ فاعل ہے اور سیبوے مفعول ہے تو مفعول کو مقدم کیوں کیا تو وہ ذکر کرتے ہیں وجہ یہ کہ امام سیبوے استاد ہیں چونکہ تو اس لئے بطور عدب کے استاد کا نام صاحبِ کافیہ نے مقدم کر دیا اور شاگرد کا نام اس کو مؤخر کر دیا اگرچہ وہ فاعل ہے اور فعل کے بعد فوراً فاعل کا درجہ ہوتا ہے بھئی تو محشی حضرات جو ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں صاحبِ جامی کی تقریر کو محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آگے آیا نہ اعتباراً لسفت الاصلیتی صاحبِ جامی نے جو تقریر کی یہ اس کی دلیل ہے بھئی یہ صاحبِ جامی نے کیا کیا سیبوے کو فائل بنایا اور الاخفش کو مفعول بنایا یہ اعتباراً لسفت الاصلیتی یہ عبارت ان کی دلیل ہے بھئی کہ یہ سیبوے کو کیا بنائیں گے فائل بنائیں گے تو بھئی یہ کس طرح صاحبِ جامی کی دلیل ہے تو یاد رکھو علت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں لام استعمال کیا جاتا ہے یعنی لام تعلیل کے لئے آتا ہے کس کے لئے آتا ہے عَلَّ لَيُعَلِّلُوا تعلیل کا معنی ہے علت بیان کرنا کسی چیز کی کسی چیز کی وجہ بیان کرنا اور اس کے لئے عربی زبان میں لام کو وضع کیا گیا ہے جب بھی کسی چیز کی علت بیان کرنی ہو تو اس کے لئے لام کو استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں تو زربتوہو تعدیبا یہ اصل میں تھا زربتوہو لتعدیبی اصل میں کیا تھا زربتوہو لتعدیبی میں نے اس کی پٹائی کی لتعدیبی عدب سکھانے کے لیے تو عربی زبان میں علت بیان کرنے کے لیے تعلیل کے لیے جو ہے لام استعمال ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھار اس لام کو حضف کر لیتے ہیں اور اس لفظ پر نصب پڑھتے ہیں اس کو منصوب کر دیتے ہیں اور اس کو مفہول لہو کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس لام کو پھر کبھی حضف کر لیتے ہیں لیکن اس کے حضف کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں وہ تینوں پوری ہوں گی تو پھر لام کو حضف کرنا اور اس لفظ کو منصوب کر کے مفہول لہو بنانا جائز ہوگا پہلی شرط یہ کہ وہ لفظ جس پر لام داخل تھا وہ کیا ہونا چاہیے مصدر ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو جس کو آپ مفہول لہو بنانا چاہتے ہیں اور ماقبل میں جو فیل گزرا ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے یہ لفظ جس کو آپ مفہول لہو بنانا چاہتے ہیں یہ مفہول لہو کیا کرتا ہے ماقبل فیل کی علت بیان کرتا ہے تو اس کو ماقبل والے فیل کو کہیں گے فعل معلل بھی کیا کہیں گے فعل معلل بھی میں نے آپ کو بتلایا اللہ لا یعلل تعلیل کا مانا ہوتا ہے علت بیان کرنا تو معلل وہ چیز جس کی علت بیان کی جائے اور فعل معلل بھی یعنی وہ فعل کی جس کی علت مفہول لہو کے ساتھ بیان کی گئی تو ماقبل میں جو فعل آیا اس کو فعل معلل بھی کیا کہیں گے کیا مانا فعل معلل بھی وہ فعل جس کی علت آگے مفہول لہو کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے تو اسلام کو حضف کرنے اور نصب کرنے کی کتنی شرطیں ہیں تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ مستر ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ کہ وہ فعل معلل بھی اور مفہول لہو ان دونوں کا فائل ایک ذات ہونی چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ دونوں کا زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے دونوں کا زمانہ بھی پھر دوہرائیں پہلی شرط کیا پہلی شرط یہ کہ وہ جس پر لام داخل ہے جس کو اب مفہول لہو بنانا چاہتے ہیں وہ مستر ہونا چاہیے دوسری شرط کیا کہ فعل معلل بھی اور اس مفہول لہو دونوں کا فائل ایک ہی ذات ہونی چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو جیسے زرب تہو تعدیبن یہ یوں کہو زرب زیدن تعدیبن زید نے زرب لگائی زید نے پٹائی کی عدب سکھانے کے لئے تو تعدیبن اس وقت تو منصوب ہے لیکن اصل میں یہ مجرور تھا اس پر لام جارہ داخل تھا کیونکہ علت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں لام استعمال ہوتا ہے تو زرب زیدن تعدیبن یہ اصل میں کیا تھا زرب زیدن لیت تعدیبی اب لام کو حضف کر کے آپ تعدیبن کو منصوب کرنا چاہتے ہیں تو وہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو آپ منصوب کر سکتے ہیں ورنہ نہیں پہلی شرط کیا تھی کہ وہ لفظ کیا ہو مصدر ہونا چاہیے اور تعدیب بھی کیا ہے مصدر پہلی شرط پوری دوسری شرط کیا تھی کہ وہ فعل معلل بھی ہی اور اس مفہول لہو دونوں کا فائل ایک ہی ذات ہو یہ زرب لگانے والا کون زید اور یہ عدب سکھانے والا بھی کون زید معلوم ہوا دونوں کا فائل ایک ہی ذات ہے دوسری شرط بھی پوری تیسری شرط کیا ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے دیکھو زرب اور تعدیب دونوں کا زمانہ بھی ایک ہی ہے جون جون زرب لگتی جا رہی ہے وہ عدب سیکھتا جا رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے زرب ہے تو سبب اور تعدیب ہے مسبب زرب لگے گی تو وہ عدب سیکھے گا تو زرب مقدم ہے ذات کے اعتبار سے زرب سبب ہے اور تعدیب کیا ہے مسبب ہے اور سبب پہلے ہوتا ہے اور مسبب بعد میں لیکن یہاں زمانے کے اعتبار سے زرب پہلے نہیں کہ زرب کا زمانہ پہلے ہے اور تعدیب کا زمانہ بعد میں ہے بلکہ زمانہ دونوں کا ایک ہے ضرب صرف اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں جس زمانے میں جو جو ضرب لگتی جا رہی ہے اسی زمانے میں وہ عدب بھی سیکھتا جا رہا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے چابی گھومائیں گے تو طالع کھلے گا چابی کا گھومانا سبب اور طالع کا کھلنا مسبب لیکن دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے چابی کا گھومانا ذات کے اعتبار سے تو طالع کے کھلنے پر مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں ہے بلکہ جو جو چابی گھومتی جا رہی ہے سات سات طالع کھلتا جا رہا ہے تو چابی گھومانے کو صرف تقدم ذاتی حاصل ہے تقدم زمانی حاصل نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے سورج کا نکلنا ہے سبب اور دن کا ہونا ہے مسبب لیکن سورج کا نکلنا اور دن کا ہونا دونوں کا زمانہ ایک ہے تو سورج کے نکلنے کو صرف ذات کے اعتبار سے تقدم حاصل ہے زمانے کے اعتبار سے تقدم حاصل نہیں جو جو سورج نکلتا جا رہا ہے سات سات دن ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی ذربہ زیدن تعدیبن ذرب اور تعدیب دونوں کا زمانہ ایک ہے ذات کے اعتبار سے ذرب مقدم ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں دونوں کا زمانہ ایک ہے تو تینوں شرطیں پوری ہو گئیں لہٰذا اب لام کو حضف کر دیں گے اور تعدیبن کو منصوب پڑیں گے تو کیا بن گیا دیکھو کلام مختصر ہو گیا لام ایک حرف تھا اس کو حضف کر دیا گیا تو کسی لفظ کو مفعول لہو بنانا ہو اور لام کو حضف کر کے اس پر نصب پڑنا ہو تو کتنی شرطیں ہیں دین شرطیں پہلی شرط کیا کہ وہ مصدر ہو دوسری شرط یہ کہ فعل معلل بھی اور اس مفعول لہو دونوں کا فائل ایک ہی ذات ہو اور تیسری شرط یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہونا چاہیے یہاں پر بھی دیکھئے بھئی اعتبارا لصفت الاصلیتی اعتبارا یہ مفعول لہو ہے کس کے لیے خالفہ فعل کے لیے یہ اس کی علت بیان کر رہا ہے اور دیکھو یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں پہلی شرط کیا کہ مصدر ہو اعتبار بھی کیا ہے مصدر ہے دوسری شرط کیا کہ فعل معلل بھی اور مفعول لہو دونوں کا فائل ایک ہونا چاہیے فعل معلل بھی کا فائل کون کس کو بنایا صاحب جامی نے سی بووے کو اور صفت الاصلیہ کا اعتبار تنکیر کے بعد کون کرتے ہیں امام سی بووے معلوم ہوا یہ اعتبار تو امام سی بووے کرتے ہیں جب اعتبار کے فائل امام سی بووے ہیں تو خالفہ کا فائل بھی کس کو بنانا پڑے گا سی بووے کو یہ ہے دلیل ان کی بھئی اور دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے جس زمانے میں مخالفت کی ہے اس زمانے میں اعتبار کیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اعتباراً دلیل ہے صاحب جامی کی کہ خالفہ کا اسناد سی بووے کی طرف کیا جائے گا اخفش کی طرف نہیں کیونکہ اگر خالفہ کا اسناد اخفش کی طرف کر دیں پھر تو خالفہ کا فائل ہوا اخفش اور اعتباراً کا فائل کون ہے اعتبار کس نے کیا ہے امام سی بووے نے پھر تو اعتباراً کو مفعول لہو بنانا ٹھیک ہی نہیں پھر تو اس کو لام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا بغیر لام کے نہیں بات سمجھ میں آگئی اور یہ یاد رکھنا وہ دوسرے علماء جنہوں نے خالفہ کا اسناد اخفش کی طرف کیا اخفش کو فائل بنایا وہ پھر اس اعتباراً کو اس کو وہ خال بناتے ہیں سی بووے سے یا اس کو وہ پھر مفعول مطلق بناتے ہیں کیا بناتے ہیں مفعول مطلق بناتے ہیں خال کیسے بنے گا خال سی بووے سے بنایا اور خال کا حمل کس پر ہوتا ہے ذلحال پر اور ذلحال تو سی بوے ذات ہے اور اعتباراً تو مستر ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مستر کبھی اس میں فائل اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں اعتبار بمانے معتبر کے ہے تو وخالفہ سی بوے تو امام سی بوے کی مخالفت کی ہے امام اخفش نے معتبراً اس حال میں کہ امام سی بوے اعتبار کرنے والے ہیں لصفت الاصلیتی کس کا صفت اصلیتی یا اس کو وہ مفعول مطلق بناتے ہیں مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مستر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو ذرب تو ذربن یہ ذربن کیا ہے مفعول مطلق ہے تو یہاں اس اعتبارن کے لئے وہ فعل محضوف نکال لیتے ہیں اعتباراً سی بوے اعتباراً امام سی بوے نے اعتبار کیا ہے بات سمجھ میں آگئی یا آپ اس اعتبارن کو خالفہ سے براہ راست مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں کس سے خالفہ سے مفعول مطلق بنا سکتے ہیں کوئی اعتبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خالفہ سے اس کو مفعول مطلق بنا لو بھئی خالفہ سے کیسے مفعول مطلق بنے گا مفعول مطلق تو وہ مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو تو یہاں تو ماقبل میں فعل خالفہ ہے خالفہ کا معنی اور اعتبار کا معنی اور یہ اسے مفہول مطلق کیسے بنے گا کہتے ہیں بھئی یہ جو وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرنا یہ ایک نوع کی مخالفت ہی تو ہے وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا ہے کس نے امام سیبوے نے تو یہ اعتبار کرنا کیا ہے مخالفت ہی تو ہے مخالفت کی ایک نوع ہے ایک قسم ہے تو چاہے خالفہ سے ہی اس کو مفہول مطلق بنا دیں چاہے اس کے لئے اعتبارہ فعل محضوف نکال لیں بات سمجھ میں آگئی تو برحال صاحب جامی کی تقریر زیادہ آسان اور واضح ہے بھئی اعتباراً کو مفہول لہو بنا دیں اور مخالفت کی نسبت کس کی طرف کر دیں امام سیبوے کی طرف اور وہ بھی اگرچہ نا پسندیدہ ہے لیکن ایک نکتے کی وجہ سے وہ اسناد امام سیبوے کی طرف کیا گیا اور وہ نکتہ کیا تھا کہ امام اخفش کا قول ذابطے کے مطابق ہے اور امام سیبوے کا قول اس مذکورہ ذابطے کے خلاف ہے اس نکتے پر متنبہ کرنے کے لیے مخالفت کی نسبت امام سیبوے کی طرف کی صاحبِ کافیانے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے اعتباراً لسفتِ الاصلیتی بوجہ اعتبار کرنے صفتِ اصلیہ کا اِنَّمَا خَالَفَ سِبَوَيْهِ الْأَخْفَشَ امام سیبوے نے مخالفت کی ہے امام اخفش کی لیجل اعتباری ہی بوجہ اعتبار کرنے امام سیبوے کے الوصفیت الاصلیتا وصفیتِ اصلیہ کا یعنی امام سیبوے نے وصفیتِ اصلیہ کا اعتبار کیا ہے بعد التنکیری نقرہ بنانے کے بعد فَإِنَّهُ لَمَّا ظَالَتِ الْعَلَمِيَّتُ بِالتنکیری جی اب آگے صرف ترجمہ ہے بھئی توجہ سے سنیں فَإِنَّهُ لَمَّا ظَالَتِ الْعَلَمِيَّتُ بِالتنکیری اس لیے کیونکہ جب علمیت زائل ہو گئی بِالتنکیری نقرہ بنانے کی وجہ سے لَمْ يَبْقَ فِيهِ مَانِعُن تو اس لفظ کے اندر کوئی مانع باقی نہ رہا مِنِ عَتِبَارِ الْوَصْفِيَتِ وصفیت کا اعتبار کرنے سے وصفیت کے اعتبار سے اب کوئی مانع چیز نہ رہی توجہ ہے علمیت ختم کر دی احمرہ جیسے لفظ سے کیا کیا احمرہ علمیت سے قبل بھی غیر منصرف تھا اور ایک سبب کیا تھا وصف پھر جب علم بنایا تو وصفیت ختم ہو گئی اب بھی غیر منصرف پھر اس کے بعد جب علمیت ختم کی تو امام سیبوے کے نزدیک اب پھر اس وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں گے کیونکہ اب مانع کوئی نہیں پہلے مانع کیا تھا علمیت مانع تھی اب تو کوئی مانع نہیں یہ معنی ہے کہ جب علمیت زائل ہو گئی تنکیر کی وجہ سے تو لَمْ يَبْقَ فِيهِ مَانِعٌ مِّنِ عَتِبَارِ الْوَصْفِيَتِ تو اس کے اندر وصفیت کے اعتبار سے کوئی مانع باقی نہ رہا فَعْتَبَرَهَا تو امام سیبوے نے اس وصفیت کا اعتبار کیا وَجَعَلَهُ غَيْرَ مُنصَرِفٍ اور اس کو غیر منصرف قرار دیا لِسْصِفَتِ الْأَصْلِيَتِ وَسَبَبٍ آخَرَ صفتِ اصلیہ اور دیکھ دوسرے سبب کی وجہ سے ایک تو وصفیتِ اصلیہ ہے اور ساتھ ایک دوسرا سبب بھی ہوگا جیسے احمرہ احمرہ کے اندر علمیت کے بعد ایک وصفیتِ اصلیہ کا اعتبار کریں گے اور دوسرا سبب کیا وزنِ فیل اور سکرانہ سکرانوں کے اندر اس کے اندر علمیت کے بعد ایک وصفیتِ اصلیہ کا اعتبار کریں گے اور دوسرا علف نون مزیدتان تو کہتے ہیں وَجَعَلَهُ غَيْرَ مُنصَرِفٍ لِسِفَتِ الْأَصْلِيَتِ وَسَبَبٍ آخَرَ اور اس کو غیر منصرف قرار دیا صفتِ اصلیہ کی وجہ سے اور ایک دوسرے سبب کی وجہ سے قَوَزْنِ الْفِعْلِ وَالْأَلِفِ وَالْنُونِ الْمَزِیدَتَانِ جیسے کہ وزنِ فیل ہے اور علف نون مزیدتین ہیں بات سمجھ میں آگئی فَإِنْ قُلْتَ یہاں سے اب ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے اعتراض یہ کوئی معترض اعتراض کرتا ہے کہ امام سیبوے نے علمیت کے بعد وصفیتِ اصلیہ کا اعتبار کیا بھئی یہ وصفیتِ اصلیہ کا اعتبار کیوں کیا کیونکہ کوئی مانع نہیں تھا پہلے علمیت مانع تھی لہذا وصفیت کا اعتبار نہیں کر سکتے تھے اب علمیت ختم ہو گئی تو اب مانع نہ رہا کہتے ہیں بھئی اگر مانع نہیں رہا تو کوئی سبب اور کوئی باعث بھی تو نہیں ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے صرف مانع کا نہ ہونا تو کافی نہیں ہے بلکہ کوئی باعث بھی ہونا چاہیے مقتضی بھی ہونا چاہیے جو اس تقاضہ کرے کس کے اندر کس کا اعتبار کرو وصفیتِ اصلی توجہ ہے احمرہ کا لفظ اس سے علمیت ختم کر دی اب وصفیت کے اعتبار سے کوئی چیز اب مانع موجود نہیں مانع نہیں ہے تو کوئی باعث بھی تو نہیں ہے یعنی کوئی داعی اور کوئی مقتضی بھی تو نہیں ہے جو تقاضہ کر رہا ہو اس میں کیا کرو وصفیت کا اعتبار کرو تو کوئی اگر مانع نہیں ہے تو کوئی باعث اور داعی اور مقتضی بھی نہیں ہے تو پھر کیوں امام سی بووے نے اس کے اندر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا اور اس کی وجہ سے اسم کو اپنی اصل سے نکال کر یعنی منصرف ہونے سے نکال کر غیر منصرف قرار دیا اشکال سمجھ میں آرہا ہے فَإِن قُلْتَ كَمَا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ اَعْتِبَارِ الْوَصْفِيَةِ الْأَصْلِيَةِ کہ جیسے کہ کوئی مانع نہیں ہے وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرنے سے جیسے وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرنے سے کوئی مانع چیز نہیں ہے تو لا باعث على اعتبارها اعزان تو اس کے اعتبار پر کوئی باعث بھی نہیں ہے کوئی مقتضی چیز بھی نہیں ہے جو تقاضہ کر رہی ہو کہ کیا کرو وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرو فَلِمَا أَعْتَبَرَهَا تو پھر امام سی بوے نے کیوں وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا وَزَحَبَ إِلَا مَا هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ اور گئے اس بات کی طرف جو خلاف الاصل ہے اَعْنِ مَنْ عَصَرْفِ یعنی کہ منع صرف تو قیل جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں قیل الباعث على اعتبارها ام تناعوا اسودا وَأَرْقَمَا مَعَزَوَالِ الْوصفیتِ عَنْهُمَّا حِنَائِذٍ تو کہتے ہیں جواب اس کا یہ دیا گیا کہ وہ چیز جو باعث بنی کہ امام سی بوے اس میں وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں وہ اسود اور ارقم کا غیر منصرف ہونا ہے اسود اور ارقم ان سے وصفیت زائل ہو چکی اب یہ اسود کالے رنگ کے سام کا اسم بن چکا اور ارقم چتکوبرے رنگ کے سام کا اسم بن چکا تو ان سے وصفیت زائل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی عرب ان کو غیر منصرف پڑتے ہیں معلوم ہے اس کے اندر وہ وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو جب اسود اور ارقم میں زوال وصفیت کے بعد بھی اس وصفیت کا اعتبار کیا گیا تو احمر کے اندر بھی عالمیت کی وجہ سے جو وصفیت زائل ہو گئی تھی اب زوال وصفیت کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے جب عالمیت ختم ہو اس وصفیت زائلہ کا اعتبار کرنا چاہیے تو امام سی بوے احمرہ جیسے لفظوں کو قیاس کرتے ہیں اسود اور ارقم پر اور اسود اور ارقم میں تو بالاتفاق جو ہے زوال کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کیا گیا ہے تو احمر میں بھی کیا کرنا چاہیے زوال کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے جواب سمجھ میں آگیا قیلہ تو کہا گیا ہے یعنی جواب کے اندر کہا گیا ہے کہ الباعث علا اعتباریہا کہ وہ چیز جو باعث ہے اس وصفیت کا اعتبار کرنے پر وہ امتناع اسود اور ارقم کا ممتنع ہونا ہے سرف سے یعنی اسود اور ارقم کا غیر منصرف ہونا ہے معا زوال الوصفیت عنہما حین ازن باوجود اس کے کہ وصفیت زائل ہو چکی ہے ان دونوں سے حین ازن اس وقت اس وقت وصفیت زائل ہو چکی ہے اب تو یہ سامپوں کے نام بن چکے ہیں بھئی وصفیت تو زائل ہو چکی ہے پھر بھی زوال وصفیت کے بعد بھی اس وصفیت کا اعتبار کیا جا رہا ہے تو احمر کے اندر بھی زوال وصفیت کے بعد اس کا اعتبار کرنا چاہیے آگے صاحب جامعی فرماتے ہیں وفیہ بحثن اور اس کے اندر بحث ہے اس کے اندر اشکال کیا ہوا تھا اشکال یہ ہوا کہ وصفیت جب ایک دفعہ زائل ہو چکی ہے تو امام سیبوئے اس کا اعتبار کیوں کر رہے ہیں اگر مانع کوئی نہیں ہے تو کوئی داعی بھی تو کوئی نہیں ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے تو اس کا جواب کسی نے کیا دیا کہ وہ کس پر قیاس کرتے ہیں اسود اور ارقم پر قیاس کرتے ہیں اس کے اندر زوال کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کیا گیا تو یہاں بھی زوال کے بعد وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے تو صاحب جامعی اب اس جواب کو رد کریں گے اور بتلائیں گے کہ نہیں بھئی اسود اور ارقم اور احمر دونوں میں فرق ہے بھئی اسود اور ارقم میں وصفیت پوری طرح زائل نہیں ہوئی وصفیت کا اثر ابھی بھی موجود ہے اس لیے کیونکہ اسود ہر چیز کا نام نہیں بنا کالے رنگ کے سامپ کا نام بنا تو اس میں دیکھو کالا رنگ ابھی بھی ہے اسود بھی کس کے لیے وضع تھا کالے رنگ کی چیزوں کے لیے اور یہ سامپ بھی کیسا ہے کالا ہے تو جب اس سامپ کا نام اسود بن گیا تو وصفیت پورے طور پر ختم نہیں ہوئی وصفیت کا اثر ابھی بھی باقی ہے اسی طرح ارقم ہر اس چیز کو کہتے تھے جس میں کالا اور سفید دونوں رنگ ہوں اور اب یہ سامپ کا اسم بن گیا لیکن ہر سامپ کا اسم نہیں بنا اس سامپ کا اسم بنا ہے جس میں سفید رنگ بھی ہوتا ہے اور کالا رنگ بھی ہوتا ہے تو ابھی بھی دونوں کے اندر وصفیت کا اثر موجود ہے جبکہ احمر جب کسی کا نام رکھا گیا اس سے تو وصفیت بالکلیہ ختم ہو گئی پورے طور پر ختم ہو گئی تو دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے کہ اسود اور ارقم جب سامپوں کے نام بن گئے تب بھی وصفیت پورے طور پر ختم نہیں ہوئی ابھی بھی وصفیت کا اثر وصفیت کی بو ان کے اندر باقی ہے کیونکہ اسود کالے سامپ کو کہتے ہیں ہر سامپ کو نہیں اور ارقم چتکبرے سامپ کو کہتے ہیں ہر سامپ کو نہیں تو ان کے اندر وصفیت کا اثر ابھی بھی باقی ہے اور جبکہ احمر جب کسی کا نام رکھا جائے علم رکھا جائے تو علم کے اندر تو معنی کا لحاظ نہیں ہوتا توجہ ہے تو وہاں سے وصفیت بالکلیہ ختم ہو گئی پورے طور پر ختم ہو گئی تو دونوں میں فرق ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِيهِ بَحْزٌ اور اس کے اندر بحث ہے لِأَنَّ الْوَصْفِيَّةَ لَمْ تَزُلْ عَنْهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ اس لیے کیونکہ وصفیت جو ہے لَمْ تَزُلْ عَنْهُمَا وہ ان دونوں سے یعنی اسود اور ارقم سے زائل نہیں ہوئی زَالَ يَزُلُكَ مَنَا زائل ہونَا تو لَمْ تَزُلْ پڑھیں اس کو بھئی لَمْ تَزُلْ لِأَنَّ الْوَصْفِيَّةَ لَمْ تَزُلْ عَنْهُمَا اس لیے کیونکہ وصفیت زائل نہیں ہوئی اسود اور ارقم سے بالکلیتی پورے طور پر بَلْبَقِيَ فِيهِمَا شَائِبَتُمْ مِنَ الْوَصْفِيَّتِ شائبہ کہتے ہیں آمیزش کو بھئی ملاوٹ بھئی بَلْبَقِيَ فِيهِمَا شَائِبَتُمْ مِنَ الْوَصْفِيَّتِ بلکہ ان دونوں کے اندر وصفیت کی آمیزش باقی ہے ان دونوں میں وصفیت کی آمیزش باقی ہے یعنیوں کا اثر باقی ہے بَلْبَقِيَ فِيهِمَا شَائِبَتُمْ مِنَ الْوَصْفِيَّتِ بلکہ ان دونوں میں وصفیت کا اثر باقی ہے لِأَنَّ الْأَسْوَدَ اس لیے کیونکہ اسود جو ہے اسم للحیت سودائی وہ نام ہے کالے سامب کا والارقم اسم للحیت اللتی فیہا سوادن و بیازن اور ارقم نام ہے اس سامب کا جس کے اندر سیاہی اور سفیدی ہو وفیہما شمت من الوصفیتی اور ان دونوں کے اندر وصفیت کی بو ہے شمت ان کہتے ہیں بو کو بھئی مراد وہی اثر ہے وفیہما شمت من الوصفیتی اور ان دونوں میں وصفیت کا اثر ہے اس کی بو ہے فلا يلزم من اعتبار الوصفیتی فیہما تو ان دونوں کے اندر وصفیت کا اعتبار کرنے سے لازم نہیں آتا اعتباروها فی احمرہ بعد التنکیر کہ اس وصفیت کا اعتبار کیا جائے احمرہ کے اندر بھی تنکیر کے بعد کیونکہ اصود اور ارقم میں تو وصفیت کا اثر ابھی بھی باقی ہے اور احمرہ میں تو وصفیت کا اثر بلکل باقی نہیں تو لہذا اسود اور ارقم کے اندر وصفیت کا اعتبار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب احمرہ کے اندر بھی وصفیت کا اعتبار کیا جائے کیونکہ دونوں میں فرق ہے باق سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فلا یلزم من اعتبار الوصفیتی فیہ ما پس لازم نہیں آتا اصود اور ارقم کے اندر وصفیت کا اعتبار کرنے سے اعتباروها فی احمرہ بعد التنکیر کہ اس وصفیت کا اعتبار کیا جائے احمرہ کے اندر بھی تنکیر کے بعد لئنہا قد زالت بالکلیتی اس لئے کیونکہ احمرہ کے اندر وصفیت جو ہے قد زالت بالکلیتی یہ پورے طور پر زائل ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اس کا کوئی اثر بھی باقی نہ رہا جبکہ اصود اور ارقم میں وصفیت کا اثر باقی تھا وَأَمَّلْ أَخْفَشُ اور باقی امام اخفش جو ہیں فَزَّهَبَ إِلَا پَسُ وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اَنَّهُ مُنصَرِفُن کہ یہ احمر جیسے الفاظ علمیت کے بعد جب ان کو نکرہ بنا دیا جائے تو یہ منصرف ہیں فَإِنَّ الْوصفیتَ قَد زالت بالعلمیتی اس لئے کیونکہ جو وصفیت ہے وہ علمیت کی وجہ سے زائل ہو چکی ہے وَالْعَلْمِيَتَ بِالْتَنْكِيرِ اور علمیت جو ہے وہ تنکیر کی وجہ سے زائل ہو گئی احمرہ غیر منصرف تھا اس میں وصفیت تھی علمیت سے پہلے پھر جب علم بنایا تو وصفیت کیا ہو گئی زائل پھر اس کے بعد علمیت آپ نے ختم کی تو علمیت بھی کیا ہو گئی زائل اب دوبارہ وصفیت کا اعتبار نہیں کریں گے اور اب لفظ منصرف ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں فَإِنَّ الْوَصْفِيَتَ قَدْ ظَالَتْ بِالْعَلْمِيَتِ اس لئے کیونکہ وصفیت جو ہے وہ تحقیق علمیت کی وجہ سے زائل ہو گئی وَالْعَلْمِيَتَ بِالْتَنْكِيرِ اور علمیت جو ہے وہ نقرہ بنانے کی وجہ سے زائل ہو گئی وَالْزَائِلُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَتِنْ اور وہ جو زائل ہو جائے ختم ہو جائے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَتِنْ بَغَيْرِ ضَرُورَتْ کے فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلَّا سَبَبُونْ وَاحِدٌ پس باقی نہیں رہا اس کے اندر مگر ایک ہی سبب اس احمرہ میں اب علمیت کے بعد علمیت ختم کرنے کے بعد اب اس میں ایک ہی سبب ہے ہوا وَزْنُ الْفِعْلِ الْأَلِفُ وَنُون وہ وزن فیل اور علف نون ہے وزن فیل اور احمرہ میں کیا رہ گیا صرف وزن فیل باقی رہ گیا اور سکرانہ کے اندر صرف علف نون رہ گئے علمیت اور وصفیت دونوں ختم ہو چکے یہ معنی ہے فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ هُوَ وَزْنُ الْفِعْلِ وَالْأَلِفُ وَالنُون تو باقی نہ رہا اس کے اندر مگر ایک ہی سبب اور وہ وزن فیل اور علف نون مزیدتین ہیں وَحَازَ الْقَوْلُ اَزْهَرُ اور یہ قول زیادہ ظاہر ہے امام اخفش کا قول زیادہ ظاہر ہے کیونکہ ایک چیز جب پورے طور پر ظاہل ہو چکی ہے تو اب اس کو مؤثر نہیں ہونا چاہیے اسود اور ارقم میں وصفیت پورے طور پر ظاہل نہیں ہوئی اور احمر اور سکرانہ جب ان کو علم بنایا گیا تو ان سے علمیت پورے طور پر کیا ہو گئی جب ایک چیز پورے طور پر ظاہل ہو جائے پھر دوبارہ اس کو مؤثر نہیں ہونا چاہیے تو امام اخفش کا قول زیادہ ظاہر ہے وہ علمیت کو ختم کرنے کے بعد اس وصفیت کو مؤثر نہیں بناتے جبکہ امام سیوے پھر بھی اس کو مؤثر بناتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ امام سیوے کے نزدیک احمرہ جیسے الفاظ جب ان سے علمیت ختم کی جائے تو وہ پھر بھی غیر منصرف رہیں گے وہ اس میں وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں تنکیر کے بعد بھی اس لیے کیونکہ علمیت کے دوران تو علمیت مانع تھی ہم وصفیت اصلیہ کا اعتبار نہیں کر سکتے تھے جب علمیت ختم ہو گئی تو اب مانع نہ رہا لہٰذا اب کس کا اعتبار کرنا چاہیے وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرنا چاہیے پھر اس پر اعتراض ہوا کہ جب احمرہ کو نکرہ بنا دیا گیا تو اگر اس وقت وصفیت کے لیے کوئی مانع نہیں موجود تو کوئی باعث بھی تو موجود نہیں ہے کس وجہ سے امام سیبوے نے اس کے اندر وصفیت کا اعتبار کیا اور اس کی وجہ سے اسم کو اس کی اصل سے نکال کر غیر منصرف قرار دے دیا تو اس کا جواب دیا کہ بھئی دراصل انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے اسود اور ارقم پر اسود اور ارقم کے اندر وصفیت زائل ہو گئی تھی لیکن پھر بھی اس کے اندر اس وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا گیا اور اسود اور ارقم دونوں غیر منصرف ہیں عربی زبان میں تو صاحب جامی نے وفی ہی بحث ان کے ذریعے پھر اس بات کو رد کیا کہ نہیں بھئی احمر کو اسود اور ارقم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اسود اور ارقم جب ان پر غلب ہے اسمیت آ گیا پھر بھی ان کے اندر وصفیت کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے کیونکہ اسود کسی اور چیز کو نہیں کہتے کالے رنگ کے سامپ کو کہتے ہیں تو دیکھو وہ بھی کالا ہی ہے اس میں بھی کالا رنگ ہے اور ارقم کسی اور چیز کا نام نہیں رکھا بلکہ چتکبرے سامپ کا نام رکھا بھئی تو اس کے اندر بھی سفید اور کالا دونوں رنگ موجود ہیں تو معلوم ہوا اسود اور ارقم جب ان پر غلب ہے اسمیت آ گیا تو بھی ان کے اندر وصفیت والا اثر ابھی بھی موجود ہے جبکہ احمر جب اس کو علم بنایا گیا تو علم کے اندر معنی ملہوز نہیں ہوتا تو اس سے وصفیت پورے طور پر ختم ہو گئی تو اسود اور ارقم سے وصفیت پورے طور پر ختم نہیں اور احمر جیسے لفظوں سے وصفیت پورے طور پر ختم ہے تو لہذا احمر جیسے لفظوں کو اسود اور ارقم پر قیاس کرنا صحیح نہیں جو چیز پورے طور پر زائل ہو چکی ہے اس کا پھر دوبارہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اس کو مؤثر نہیں بنانا چاہیے اسی لئے صاحب جامی نے امام اخفش کے قول کو زیادہ ظاہر قرار دیا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام